اسلام علیکم اور اس سے نقصان کو کم سے کم رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں جانیے کہ اس سے بچنا کیسے ممکن ہے اور اسے روکا کس طرح سے جائے بیماری میں مبدلہ ہونے والے زیادہ تر افراد میں اس بیماری کا اتنا اثر نہیں ہوتا اور وہ صحتیاب بھی ہو رہے ہیں تاہم کچھ افراد اس کی وجہ سے ہلاک بھی ہو چکے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وائرس جسم پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دس لاکھ نینانوے ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ وائرس سے انسٹھ ہزار سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو واتسائب فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ وارکس میں پاکستان زندہ باد پاک پاٹ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو خطرناک عالمی وبا کرونا وائرس سے اب تک دنیا میں ہزاروں لوگ جان کی بازی ہار گئے اور دنیا بر میں سائنس دان اس وائرس کے حوالے سے دن رات تحقیق کر رہی ہیں محققین نے شروع میں کوویڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس کی چند عام علامات بتائی تھی جس میں خوشک کھانسی تیز بخار اور سانس لینے میں مسئلہ ہو سکتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ کرونا وائرس عام طور پر بالغ افراد کو سردی کے نزلے کی وجہ سے سب سے زیادہ لاحق ہو جاتا ہے اس وائرس کے شکار لوگوں میں بلا موم زکام گلے کی خرابی سردرد اور بخار کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں ناک مسلسل بہنے لگتی ہے جسم تھکا تھکا سا محسوس ہوتا ہے اگر انفیکشن زیادہ ہو جائے تو پیپڑے بھی متاثر ہوتے ہیں لیکن اب اس وائرس کی نئی علامت بھی سامنے آئی ہیں انتھونی فاؤکی کا بیان نیشنل اکیڈمی آف سائنس کی جانب سے وائر ہاؤس کو یکم اپریل کو تازہ تحقیق کے حوالے سے بھیجے گئے خط کے بعد سابنے آیا ہے تحقیق میں کہا گیا تھا کہ اب تک حاصل ہونے والی تحقیقی نتائج سے یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ معمول کے مطابق سانس لینے سے بھی وائرس ہو سکتا ہے صحت کے حوالے سے امریکی داروں کا کہنا تھا کہ بنیادی طور پر وائرس متاثر افراد کی جانب سے ایک میلی میٹر کے فاصلے پر کھانسنے اور چھینکنے سے منتقل ہوتا ہے اور زمین میں ایک میٹر تک پھیل جاتا ہے ریپورٹ کے مطابق وائرس جب سانس کے اخراج کے ساتھ باہر نکل آئے تو اس کو پھیلنے سے روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جس کے باعث ہر کسی کو ماسک پہننے کی ہدایات کا آرامد معلوم ہوتی ہیں بعد میں سانسدانوں نے کرونا وائرس کی علامات کے حوالے سے نئی تحقیق کی جس میں انہوں نے کرونا وائرس سے سونگنے اور زائقے کی حص متاثر ہونے کے حوالے سے بتایا تھا اب محققین نے کرونا وائرس کی تشویشناک مریضوں کی ایک نئی علامت بتائی ہے امریکہ کی نیو یارک یونیورسٹی کے سانسدانوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے تشویشناک مریضوں میں پٹھوں میں تکلیف ہونا بھی ایک علامت ہے ذائقہ محسوس نہ ہونا اور سونگنے کی حص ختم ہو جانا بھی کرونا کی علامات میں شامل ہیں محققین کے مطابق کرونا وائرس کے مریضوں میں سانس لینے میں مسئلہ ہونے کے ساتھ جسم میں درد ہونا بھی ایک علامت ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا کے مریضوں میں جسم میں تکلیف ہونے کی وجہ سائٹوکائنس کیمیکل ہے جو کہ جسم میں وائرس داخل ہونے کی وجہ سے خارج ہوتا ہے عالمی درہ صحت کے مطابق کرونا وائرس کے پندرہ فیصد مریضوں میں جسم اور جوڑوں میں تکلیف دیکھنے میں آئی چینی ماہرین امراض چشم نے ناول کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے 38 افراد کا متعلیہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ ان میں سے بارہ کی آنکھیں گلابی تھیں جبکہ ان کے آنسوں میں بھی کرونا وائرس موجود تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھوں کا کسی ظاہری وجہ کے بغیر اچانک گلابی ہو جانا بھی کرونا وائرس کی بیماری کوویڈ نائنٹین میں مبتلا ہونے کی ایک ممکنہ علامت ہو سکتی ہے بچرط یہ کہ اس مرض کی دیگر علامات بھی موجود ہوں واضح ہے کہ آنکھیں گلابی ہو جانے کی کیفیت کو میریکل سائنس کی زبان میں کنجکٹیو وائٹس کہا جاتا ہے جبکہ اس کا عوامی نام آشوب چشم ہے اور یہ پاکستان میں آنکھوں کی ایک عام بیماری ہے اسی لیے ماہری نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر صرف آشوب چشم ہو لیکن نزلہ زکام اور سانس لینے میں دشواری جیسی علامات موجود نہ ہوں تو قوی مکان ہے کہ اس کی وجہ نابول کرونا وائرس نہیں ہوگا آنلائن ریسٹ جنرل جاما ابتومیلو جی کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی ایک ریپوچ میں بتایا گیا ہے کہ اس تحقیق میں جن 38 مریضوں کا متعلیہ کیا گیا وہ سب کے سب چینی صوبے ہوبے سے تعلق رکھتے ہیں تفصیلات کے مطابق نوول کرونا وائرس جہاں نظام تنفس پر حملہ آبر ہوتا ہے وہیں یہ آنکھ کی پتلی پر موجود شفاف حفاظتی تہہ کنجیکٹیوہ کو بھی متاثر کرتا ہے جس کی وجہ سے آنکھ کی پتلی کا رنگ بدل کر گلابی ہو جاتا ہے تحقیقاروں نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی فوری اور موثر تشخیص میں بے وجہ گلابی آنکھوں کو بھی بطور علامت شامل کر لیا جائے تو اسے کوویڈ نائنٹین کی بروقت تشخیص کے ساتھ ساتھ مریض کی مناسب دیکھ بال میں بھی خاصی مدد ملے گی اس کے علاوہ اس تحقیقی روشنی میں آنکھوں کو ہاتھ لگانے اور رگڑنے میں مزید احتیاط کا مشورہ بھی دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ وائرس ممکنہ طور پر آنکھوں سے بہنے والے آنسوں سے بھی بھیل سکتا ہے جریدے دی امریکن جرنل آف گیسٹو انٹرالوجی میں شائع تحقیق کے مطابق ایسے مریض جن میں حیزہ پہلی علامت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے ان میں بیماری کی شدت موتدل تھی نظام تنفس کے علامات بعد میں ظاہر ہوئیں بلکہ کچھ کیسز میں تو ایسی علامات نظر ہی نہیں آئیں محققین کا کہنا تھا کہ یہ دریافت اس لیے اہم ہے کیونکہ کوویڈ نائنٹین کی عام علامات جیسے بخار گھانسی اور سانس لینے میں مشکل کے بغیر اکثر ایسے کیسز کی تشخیص نہ ہونے کا امکان ہوتا ہے اور یہ مریض بیماری کو دیگر افراد تک پھیلا سکتے ہیں ماغرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ نظام حازمہ کے امراض بہت عام ہیں اور ضروری نہیں کہ ان کے شکار افراد کوویڈ نائنٹین کا شکار ہوں مگر اچانک حیزے کی صورت میں وبائی مرض کے بارے میں سوچنا ضرور چاہیے کیونکہ جلد تشخیص نہ ہونے پر یہ مریض صحت مند افراد کو اس وائرس کا شکار بنا سکتے ہیں یہ پہلی تحقیق نہیں جس میں نظام حازمہ کے مسائل کو کوویڈ نائنٹین کی نشاندہی قرار دیا گیا اس سے پہلے مارٹ میں شائع ایک تحقیق میں بھی ایسے ہی نتائج سامنے آئے تھے چین کے شہر وہان کے تین ہسپتالوں میں زیر علاج دو سو مریضوں پر ہونے والی تحقیق میں دریافت کیا گیا تھا کہ پچاس فیصد افراد میں سے کم از کم ایک نی نظام حازمہ کے کسی ایک مسئلے کی شکایت کی اٹھارہ فیصد نے ہیزے گیا یا پیٹ میں درد کا ذکر کیا مگر یہ تحقیق زیادہ بیمار افراد کے متعلق تھی نئی تحقیق وہان کے ٹونگ جی میڈیکل کالج کی یونین ہسپیٹل کے جانب سے کرائی گئی اور اس میں دو سو چھ مریضوں کو شامل کیا گیا تھا ان سب مریضوں میں بیماری کی شدت موت عدل تھی اور انہیں سانس لینے میں مشکل یا خون میں کم آکسیجن جیسے مسائل کا سامنا نہیں تھا محققین نے دریافت کیا کہ مجموعی طور پر اٹھالیس مریضوں نے صرف نظام حازمہ کے مسائل کا اعتراف کیا ایٹی نائن مریضوں کو صرف نظام تنفس کے مسائل کا سامنا ہوا جبکہ سکستی نائن کو دونوں طرح کی علامات کی شکایت ہوئی حازمہ کے مسائل کا سامنا کرنے والے تمام مریضوں میں سے سٹھ سٹھ کو حیزے کی شکایت ہوئی اور ان میں سے تیرہ میں حیزہ بیماری کی پہلی علامت تھا ان مریضوں میں حیزے کا دورانیاں ایک سے چودہ دن تک رہا اور آسطن پانچ دن رہا نظام حازمہ کے مسائل کا سامنا کرنے والے اقتہائی مریضوں کا کہنا تھا کہ انہیں بخار کی شکایت کبھی نہیں ہوئی محققین نے یہ بھی دریافت کیا کہ نظام حازمہ کے امراض کے شکار افراد نظام تنفس کے مسائل والے لوگوں کے مقابلے میں تاخیر سے طبیم داد کے لیے رجوع کرتے ہیں تحقیق میں بتایا گیا کہ نظام حازمہ کے امراض کے شکار افراد کو کوویڈ نائنٹین کو شکست دینے کے لیے زیادہ وقت بھی درکار ہوتا ہے اور ان میں وائرس کا ٹیسٹ نیگٹیو آنے کا دورانیاں آسطن 41 دن ہوتا ہے جبکہ عموماً مریض 33 دن تک اس وائرس سے نجات پا لیتے ہیں تو دوستو 2019 کے آخر میں چائنہ کے شہر وہان سے پھیلنے والی یہ وبا اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے آئے روز سائنس دان اس کی تحقیقات کرتے ہیں کہ اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں بظاہر شروع سے لے کر اب دک جو علامات بتائی گئیں ان کے مطابق جسم میں درد کا ہونا بخار ہونا نزلہ زکام اور خوشک خانسی اس کے بعد خانسی کا بلغم کے ساتھ آنا اس کے بعد پھر یہ دریافت کیا گیا کہ کھانے کے ٹیسٹ کے حوالے سے بھی یہ بات کہی گئی کہ ان کو ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا اس کے علاوہ سونگنے کی حص بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اب ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کرونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کے پٹھوں میں بھی شدید درد ہوتا ہے یہ کرونا وائرس کے علامات ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ آنکھوں کا گلابی ہونا بھی اس کی نئی تحقیق میں شامل ہے تو ایسے لوگ جن میں ان میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہے ایسا بھی ضروری نہیں کہ وہ کرونا وائرس کا شکار ہیں لیکن ایسے خدشات ضرور موجود ہیں کہ ان کو اس وبا کا کوئی انسر ان کے اندر موجود ہو اور ہو سکتا ہے کہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی پوزیٹیو آ جائے اس لیے دوستو آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے ماسک کا ضرور استعمال کرنا ہے اور ماسک کو انٹرول کے ساتھ جو ہے آٹھ سے دس گھنٹوں کے بعد یا بارہ گھنٹوں کے بعد جو ہے آپ نے چینڈ بھی کر دینا ہے اور اس کو بھی طرف کر دینا ہے ڈسٹ بین میں بھینک دینا ہے ماسک کو باہر سے چھونے سے بھی احتیاط کرنی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بھی وائرس جو ہے وہ منتقل ہو سکتا ہے آنکھوں کو مسلنے سے احتیاط کرنی ہے آنکھوں کے آنسوں میں بھی کرونا وائرس پایا جاتا ہے اور آج ڈبلیو ایچو نے یہ احکامات بھی جاری کیے ہیں کہ کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی میت کو ایک میٹر دور سے دیکھا جا سکتا ہے نہ ان کو آپ بوسا دے سکتے ہیں نہ ان کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں تو دوستو اس کی سنگینی سے تو بظاہر ہم پہلے ہی جو ہے وہ واقع ہو چکے تھے لیکن اب جس طرح کے خدشات بتائے جا رہی ہیں تو بہتر ہے کہ اس بیماری کو ایزی لینے کی بجائے اس کی بھرپور طریقے سے احتیاط کی جائے تاکہ اس بیماری سے اس وابا سے بچا جا سکے اور جو لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں ان کا حال پھر سپین امریکہ اور اٹلی جیسا ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ گھنٹوں میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہزاروں لوگ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں تو اس لئے ضروری ہے دوستو کہ آپ اپنا خیال کیجئے خاص طور پر بچوں کا اور جن کے عمر ساڑ سال سے زائد ہے ان کا خاص خیال رکھئے اللہ تعالی ہمیں اس وابا سے اپنی حفظ و امان میں رکھے انہی دعایا کلمات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا فی امان اللہ